جیم آتا دی دوستوں جادوی ٹوٹکے میں آپ کا ہردک سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لئے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ادھک ماس سال دو ہچار تیس میں کب سرو ہوگا اور کب سماپت ہوگا ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادھک ماس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل جادوی ٹوٹکے کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں ہندو دھرم میں ملماس یا ادھک ماس کا بہت ادھک مہت بتلایا گیا ہے اس ماہ کو پرسطم ماس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ماس میں کسی بھی صبح کارکو کرنا ورجت بتایا گیا ہے جوتیس ساسٹر کے انوصار ملماس میں بھگوان وشنو جی کی پوجا کا مہت تو ہوتا ہے مانتا ہے کہ ادھک ماس میں بھگوان وشنو جی کی پوجا کرنے سے منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جوتیس ساسٹر کے انوصار سوری کا ایک راسی سے دوسرے راسی میں جانے کی پرکریہ کو سنکرانتی کہا جاتا ہے سوری دیو لگ بگ ہر ماہ میں اپنی راسی پریورتن کرتے ہیں لیکن جس ماہ میں سوری کا راسی پریورتن نہیں ہوتا اس ماہ کو ملماس یا ادھک ماس کہا جاتا ہے دوستوں جوتیس ساسٹر کے انوصار بتیس مہینے اور سولہ دن کے بعد ادھک ماس یعنی ملماس پڑتا ہے اور سال دو ہجار تیس میں ادھک ماس لگنے کے کارن سال دو ہجار تیس میں ساون کے دو مہینے پڑھیں گے ایسے میں ساون کے مہینے میں بھگوان سیو کی ویدھی ویدھان سے پوجہ کرنے سے بھگوان بھولے ناد کے پرسند ہونے کی مانتہ ہے ساتھ ہی ان کی کرپا سے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہجار تیس میں ادھک ماس اٹھارہ جولائی دو ہجار تیس سے شروع ہوگا اور سولہ اگست دو ہجار تیس کو ادھک ماس کی سماپتی ہو جائے گی ویسے تو ادھک ماس بھگوان وشنو جی کو سمرپت ہوتا ہے اور اس مہینے سری حری وشنو جی کی عرادھنا کی جاتی ہے لیکن ادھک ماس سرامن کے مہینے میں پڑھنے کے کارن اس بار ساون کے دو مہینے لگ رہے ہیں جس وجہ سے اس بار بھگوان سیو کی پوجا کرنے کا ویسے سمیں پرابت ہوگا دوستوں ادھک ماس میں کئی کارنوں کو کرنا ورجد بتایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ادھک ماس میں سادھی ویوہ نہیں کیے جاتے اس مہینے میں ویوہ کرنا اصبح مانا جاتا ہے مانتا ہے ادھک ماس یا ملماز میں ویوہ کرنے سے کپل کو ساری ریکھ مانسک سکھ نہیں ملتا انہیں جیون میں خوشالی نہیں ملتی ادھک ماس اور ملماز میں کسی بھی طرح کا نیا یا سب کار کرنا بھی نہیں چاہیے کسی بھی نئے کار کی سروات نہ کریں نئے کاروبار کی بھی سروات کرنے سے بچنا چاہیے انہتہ دھنہانی ہو سکتی ہے اور اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں آپ کو کاموں میں سفلتا بھی نہیں ملتی ہے دوستوں ادھک ماس میں نویز کرنے سے بھی بچنا چاہیے بہتر ہوگا کہ آپ اس مہینے پراپرٹی گہنے آدھی نہ کھری دیں اور اس مہینے میں گرہ کا نرمان کرنا بھی سرو نہیں کرنا چاہیے دوستوں ادھک ماس میں جادہ سے جادہ دھرم کرم کے کام کرنے چاہیے اس مہینے پوجا پاٹ بھگوت گیتہ رمان آدھی کا پاٹ کرنا بے حدی سب مانا جاتا ہے ادھک ماس میں برت اور اپواس کرنے کا بھی ویسیس مہت ہوتا ہے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں جیم آتا دی جرور لکھیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اسے کمنٹ باکس میں عوض سے پوچھ لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد